موسیقی 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 گیلی ہو جائیں گے تو وہ باہر بھی میں نکالتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی بہت بڑا کام ہے تقریباً آدھا وگہ آدھا وگہ سرائی کی کا لفظ ہے آدھا وگہ مجھے خود کو نہیں پتا کہ اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں ایسے بتا دوں کہ چار کنال ایسے ایسے چار کنال ہے جو مجھے دی ہے تین کنال ہے تک نہیں آدھا آدھا وگہ کی دو کنال ہوتی اور ایک وگہ کی جو ہے نا چار کنال ہوتی دو کنال دو تو وہ لی ہیں اور جو ابھی کٹ رہے ہیں تو کٹ دی ہیں اور ابھی اٹھا کے رکھنی ہے تو آپ نے جلے رہنا ہے جو ہمارے چینل پر نیو ہوں ہمارے چینل کو کلیں سبسکرائب اور ساتھ والی گھنٹی دبا دیں تاکہ ہر آن نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملاتہ فرمائے آمین سبح آمین تو نائنٹھ جو ہے نا بہت مشکل ہے رات دن جو ہے نا پڑھنا پڑتا ہے اور بہت ہی مشکل ہے اس کی محنت اور ادھر یوٹیوب کی محنت دونوں اکٹھی ہو چکی ہیں اب بہت پریشان ہوں گے تو بینے ٹیمینت ہی ہم اپنی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں میرے بین بھائیو آٹا جو ہے ختم ہو جو کہا تھا تو گھر والوں نے کہا ہے دانے رکھے ہوں گے وہ پس آگیا ہو گھر والے جو ہے نا کل جا رہے ہیں شادی پر تو میں اکیلہ ہوں گا تو یہ تھوڑے سے پسوال لیتا ہوں کیونکہ میں ایک بت نہ ہوں نا تو وہ شادی پہ جا رہے ہیں شادی کہاں ہے شادی جو ہے نا سبا احمد ویلوکس والوں کے گھار جو کہ میرے چاچو میرے چاچو کی بیٹی ہے اور چاچو احمد کی بھانجی ہے ان کی شادی پہ جا رہے ہیں گھر والے اور میں گھر اکیلہ رہوں گا تو یہ اٹھاتا ہوں اور پسوالتا ہوں چکی پہ دے آتا ہوں اور چکی پہ دے آتا ہوں پھر لکڑیاں کل میں نے ماری تھی تو وہ لکڑیاں بھی اٹھاتے ہیں اور گھر رکھتے ہیں کیونکہ گھر کا جوہلہ بالن وغیرہ بلکل ختم ہو چکا تھا اور ان لکڑیوں کا بغیرہ نہ کھانا پکتا ہے ہے ناروٹی پکتی ہے بلکل کچھ میں نہیں پکتا تو یہ لیتے ہیں بس یہ میرے لیے ہی کافی ہے نا میں کلہ بھندہ ہوں وہ تو صبح چلے جائیں گے شادی پر تو جاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں چکی پر ملیے لیا ٹھیک ہے کر دیکھا Gender موسیقا 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 تو یہ بھی لے آیا ہوں تو اس کو بناتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں تو میں جا رہا ہوں ابھی لکڑیاں اٹھانے کے لئے آپ کو وہ دکھاتا ہوں بہت بڑا کام کرنا ہے یہ بھی کیونکہ بالان کے بغیر پھر ہم یہ بھنڈی کیسے بکائیں گے یہ والی بھنڈی ٹوماٹر تو آج بڑے بڑے ہیں ماشاءاللہ میرا تو کھانے کو من کر رہا ہے دھو کے نمک لگا کے کاٹ کے آئے ہے مرزا ہی کچھ ہو رہا ہے یہ دیکھیں واہ جی واہ جی واہ جی واہ کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیرے سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ہیں آپ کی دعاوں سے تو میں ابھی ابھی بھرس آیا ہوں کام گیا تھا اب جو زین کے ساتھ میں یہ لکڑیاں اٹھاؤں گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس وقت اٹھا رہا ہے بہت کام کر رہا ہے بچار لیکن مار بھی بہت کھا رہا میرے سے آج کیونکہ اتنا کام کرنے کے باوجودی سوٹے سوٹے کھا رہا ہے تنگ بہت کھا رہا ہے مجھے بار بار یہ جو نیچے یہ رکھی ہوئی ہیں یہ سن فلاور یہ مجھے مار رہا ہے میں کہہ رہا ہوں منا بھی کروں لیکن پھر بھی مجھے مار رہا ہے اس لئے میں سوٹا اٹھایا ہے اس کے پیچھے بھینڈیا جو ہے میں خود کاٹ رہا ہوں اور خود بناوں گا دیکھیں یہ والے جو بھینڈی رکھے ہیں یہ سخت ہے یہ بہت سخت ہے یہ کاٹ لوں اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ کٹنے کی لائک بھی نہیں ہے سن فلاور توڑ کے نیچے رکھ دی ہے کماد کے اندر اور جو لکڑی میں نے کل کٹی تھی لکڑیاں وہ اس کے اندر میں نے رکھ دی تھی کماد کے تو یہ میں نے اٹھا کے یہاں پہ رکھنی ہے کچھ یہ رکھی ہوئی نا یہاں پہ رکھنی ہے تو یہ میں اٹھا لوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں اٹھا کے بھی تھکا ہوا کیونکہ یہ والی سیٹ جو ہے نا ساری اٹھا لیا ہے وہ وہاں تک کماد دیکھیں کتنا سبھز اور بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ماشاء اللہ سے موسیقی موسیقی بہن بھائیو آج کی تھی میری یہی ویڈیو امید کرتا ہوں سب بہن بھائیو کو پسند دائی ہوگی تو ملیں گے ویڈیو میں ہمیرے ازادات پاکستان زندہ بہت یعنی زندہ بہت یعنی زندہ بہت یعنی زندہ بہت یعنی آفیس بھائے دعو میں یاد رکھنا اور جو ہمارے چینل پیڈیو ہامارے چینل پیڈیو ہوگی کر لیا کریں سبسکرائب یہ بھولانے کریں اللہ حافظ بائی